کیٹ ونسلیٹ کی پہلی مووی آئی ہیونلی کریچرز 1994 میں جو کہ ایوریج رہی سیکنڈ مووی آئی سینس اینڈ سینسیبیلیٹی 1995 میں جو کہ باکس آفیس پہ ہٹ رہی تھرڈ مووی آئی اکیٹ ان کینگ آر تھرز کوڈ 1995 میں تو یہ بھی ہٹ رہی پھر اگلی مووی آئی جیوڈ 1996 میں تو یہ فلاپ رہی پھر اگلی مووی آئی ہیم لیٹ 1996 میں تو یہ بھی فلاپ رہی پھر اگلی مووی آئی ٹائٹین ایک 1997 میں جو کہ باکس آفیس پہ بلاک بسٹر رہی پھر اگلی مووی آئی ہائیڈیوز کن کی 1998 میں تو یہ فلاپ رہی پھر اگلی مووی آئی ہولی سموک 1999 میں جو کہ فلاپ رہی پھر اگلی مووی آئی قویل 2000 میں جو کہ ایوریج رہی پھر اگلی مووی آئی انجما 2001 میں جو کہ باکس آفیس پہ ایوریج رہی پھر اگلی مووی آئی آئیرس دوزار ایک میں جو کہ ہٹ رہی پھر اگلی مووی آئی کرسمس کیرول دہ مووی دوزار ایک میں جو کہ فلاپ رہی پھر اگلی مووی آئی دہ لائف آف ڈیویڈ گلے دوزار تین میں جو کہ ایوریج رہی پھر اگلی مووی آئی ایٹرنل سنشائن آف دہ سپورٹلیس مائنڈ دوزار چار میں جو کہ ایوریج رہی پھر اگلی مووی آئی فائنڈنگ نیور لینڈ دوزار چار میں جو کہ ہٹ رہی پھر اگلی مووی آئی رومنس انڈ سگریٹس دوزار پانچ میں جو کہ ایوریج رہی پھر اگلی مووی آئی ڈیپ سی تری ڈی دوزار چھے میں جو کہ باکس آفیس پہ بلوک بسٹر رہی پھر اگلی مووی آئی آل دے کنگ سمن دوزار چھے میں جو کہ فلاپ رہی پھر اگلی مووی آئی لٹن چلڈرین دوزار چھے میں جو کیورج رہی پھر اگلی مووی آئی فلشڈ آوے دوزار چھے میں جو کیورج رہی پھر اگلی مووی آئی دا ہولیڈے دوزار چھے میں تو یہ باکس آفیس پہ ہٹ رہی پھر اگلی مووی آئی دا فوکس اینڈ چائلڈ دوزار ساتھ میں جو کیورج رہی پھر اگلی مووی آئی دا ریڈر دوزار آٹھ میں جو کہ ہٹ رہی پھر اگلی مووی آئی ریولیشنر روڈ دوزار آٹھ میں جو کیوریج رہی پھر اگلی مووی آئی ام آدھر سکوریج دوزار نو میں جو کیوریج رہی پھر اگلی مووی آئی کارنیج دوزار گیارہ میں جو کیوریج رہی پھر اگلی مووی آئی کونٹیگین دوزار گیارہ میں جو کیوریج رہی پھر اگلی مووی آئی مووی فورٹی تری دوزار تیرہ میں جو کہ ہٹ رہی پھر اگلی مووی آئی Labor Day 2013 میں جو کہ بوکس آفیس پہ ایبریج رہی پھر اگلی مووی آئی Divergent 2014 میں جو کہ ہٹ رہی پھر اگلی مووی آئی A Little Chowez 2014 میں تو یہ بھی ایبریج رہی پھر اگلی مووی آئی The Divergent Series Insurgeant 2015 میں جو کہ ہٹ رہی پھر اگلی مووی آئی Steve Jobs 2015 میں تو یہ ایبریج رہی پھر اگلی مووی آئی The Đress Maker 2015 میں تو یہ فلاپ رہی پھر اگلی مووی آئی ٹرپل نائن 2016 میں جو کہ ایوریج رہی پھر اگلی مووی آئی کولیٹرل بیوٹی 2016 میں جو کہ ایوریج رہی پھر اگلی مووی آئی دہ ماؤنٹین بیٹوین از 2017 میں جو کہ ایوریج رہی پھر اگلی مووی آئی ونڈر ویل 2017 میں جو کہ باکس آفیس پہ فلاپ رہی پھر اگلی مووی آئی میری اینڈا ویڈس فلاور 2018 میں جو کہ ایوریج رہی پھر اگلی مووی آئی برڈس آف فیدر 2019 میں تو یہ بھی ایوریج رہی پھر اگلی مووی آئی بلیک برڈ 2019 میں تو یہ فلاپ رہی پھر اگلی مووی آئی ایمونٹ 2020 میں جو کہ فلاپ رہی پھر اگلی مووی آئی بلیک بیوٹی 2020 میں تو یہ ایوریج رہی پھر اگلی مووی آئی ایٹنگ آور ویٹو ایکسٹینشن 2021 میں تو یہ ہٹ رہی پھر اگلی مووی آئی 11 Days in May 2022 میں تو یہ ایوریج رہی پھر اگلی مووی آئی Avatar The Way of Water 2022 میں تو یہ باکس آفیس میں بلاک بسٹر رہی 2023 میں جو اس کی فلم ریلیز ہونے والی ہے اس کا نام ہے لی اور جو 2024 میں ریلیز ہوگی اس کا نام ہے Avatar 3 دوستو آپ نے ان میں سے کون سی مووی دیکھی ہے کمنٹ میں بتائیں